محمود اختر نقوی عرف لنگڑا اس کے مزید کالے کارنا میں یہ کہ یہ موصوف یتیم و بیواؤں کے گھروں میں علم لگا کر قبضہ بھی کرتا پھرتا ہے ذرا اس مکان کی طرف دیکھیں یہ حسین سوسائٹی ملیر کا بھی چوبیس سروے نمبر تین چوبتیس ہے جس پر اس اختر نقوی نامی شخص نے نا صرف قبضہ کیا ہے بلکہ عبام کی کھلی دل ازاری بھی کی ہے کہ مقدس ہستیوں کے مقدس ناموں والے جھنڈوں تلے اکثر اپنی ایاشیوں میں مشغول پایا جاتا ہے اور گریفت کرنے والا کوئی نہیں اب ذرا جعفر تیاری کے اس ایسٹی ٹو کی طرف توجہ فرمائیے موصوف نے دوہزار اٹھارہ میں اس مکان کی تعمیر کے دوران نہ صرف پچاس لاکھ روپے بھتا لیا بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری کا عالم دیکھئے کہ دوہزار اکیس جیسے ترقی پذیر عوام و حکومت کی موجودگی میں یہ جناب دو فلور گرانے کی دھمکی محض تیس لاکھ روپوں کے لیے دے رہے ہیں اس موصوف کی اس انجیو کو بھی سراغور سے دیکھیں اس انجیو پر عدالت نے عرصہ دراز سے پابندی آیت کر رکھی ہے لیکن سادہ لو عوام اور خاموش حکمران کو اس کا علم نہیں اور وہ آج بھی اس انجیو کے ذریعے بلیک میل ہو رہے ہیں حیرت ہے اس محمود اختن نقمی نے سند اسمبلی کے سٹاف پر بھی کیس کیا ہوا ہے اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے غیر قانونی کام بھی کرواتا ہے جبکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جرمانہ دیا ہے اور سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے کہ یہ کسی کے اخلاف سی پی داخل نہیں کر سکتا یہ مکمل چیٹر ہے اور ہاں اگر آپ کو یاد ہو کہ چند عرصہ پہلے کے ڈی اے ملید کا ریکارڈ روم جلایا گیا اور فائل ڈبلنگ کی گئی جی ہاں اس کام میں بھی اس محمود اختر کا ہی ہاتھ تھا اب بڑھتے ہیں اس کے قریبی ساتھیوں اور ان کے کرتوتوں کی جانب محمود اختر نقمی ارف لنگڑا کا رائٹ ہینڈ عابض زیدی ارف لنگڑا آتا عباس اور عرشت عباس illegal طریقے سے KDA میں ڈائریکٹرز ہیں اور عابض زیدی نے illegal طریقے سے اپنے بیٹے اور دماد کو بھی اپوائنٹ کروا رکھا ہے اور تو اور اس نے آکشن میں ملید ڈاؤنشپ بلوک ایف میں پلوٹ 9 بٹا 13, 9 بٹا 14 صرف 100 روپے گز پر اپنے بیٹےوں کو دلوائے ہیں اور عابض زیدی ارف لنگڑے کے سمامہ میں تین فلیٹس بھی ہیں جو کہ illegal ہیں اور ڈی جی KDA ناصر عباس سومرو KDA کے سٹاف کو پریشر ملے کر ان سے illegal کام بھی کرواتا ہے اسفریبی اور جالساس کے اور بھی کارنامے ہیں جن پر فلم بنائی جائے تو شاید کم نہ ہو پہرحال پاکستانی عبام چیف جسٹس سپریم پورٹ حارمی چیف سیکیٹری ایٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جیرمن نیب ڈی جی رینجرز سندھ پور کمانڈر اور وزیراعلا سندھ سے گزارش کرتی ہے کہ 512 اور دیگر دفعات میں مفرور ان ملزمان کو عبام کے سامنے بے نقاب کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے